جنرل فیض حمید کے بعد ائر فورس کے لوگ بھی گرفتار ایک نیجی چینل کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی افسار عالم نے انکشاف کیا کہ جنرل ریٹارڈ فیض حمید نے تحقیقات کے دوران بہت کچھ بولا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے دس لوگوں کے نام بتایا ہیں جن کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے انہوں نے اپنے تمام جرائم کی آدھی ذمہ داری اپنے اس وقت کے بوس اور عمران خان پر ڈالی ہے الزام تو انہوں نے لگا دیا ہے اور ثبوت بھی انہیں ہی فراہم کرنا ہوں گے جنرل فیض اپنے آپ کو روسی صدر پیوٹن کی طرز پر بنانا چاہتے تھے جس طرح پیوٹن انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور پھر وہ سیاست میں آیا اور صدر بن گیا جنرل فیض بھی اسی راستے پر چلنا چاہتے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو پلیننگ کی گئی تھی جس پلیننگ پر عمل ہو رہا تھا میں بتا نہیں سکتا کہ کس کس طرح لوگ افغانستان سے لا کر یہاں بٹھائے گئے تھے انہوں نے نو مئی کو کس کس جگہ پر حملہ کیا ابھی تک میاں والی ائر بیس پر ایف سولہ تیاروں کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں ابھی تو پشاور میں کیا ہوا اس کی بھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں اس کے پیچھے کون تھا ائر فورس کے بھی کچھ لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں